سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا آگست ڈاکٹر نوید آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودری محمد صدیق صاحب کے ساتھ جو کہ اونرین رائزنگ سٹار ریال سٹیٹ اینڈ ڈیویلپر کے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقنامات اٹھانے چاہیے جس سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے کیونکہ دہشتگردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناصور بن چکی ہے جس سے ہماری ملک کی محاشیت کو بڑا دچکہ رہا گیا سلام علیکم چوہی صاحب کیسے آپ چوہی صاحب ٹھیک ہے دہشتگردی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہماری بہت میں بہت آچاک ختم کی ہے خود کرتے رہیں گے انچالا دہشتگردی کو ختم کریں گے جس طرح دونالٹ ٹرپ نے دوبارہ بیان دی اس سے پہلے بھی ایک بیان آیا تھا لیکن رات کو جو بیان دیا وہ بڑا سخت قسم گئے کہ 32 عرب ڈالر جو ہے نا ہم نے حکومت پاکستان کو دیئے اور وہ کھا گیا ہے اس میں ہمیں کوئی انہوں نے آوٹ پورٹ نہیں دکھایا حالانکہ اس دہشتگردی کے معامل میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دیئے ہیں پہلے دیئے ہیں پاسگردان ساپس آگیا ہے آگیا ہے دہشتگردی کرن میں ہم نے بہت ساتھ دیا فوت نے بہت ساتھ دیا ہماری آرمی کا اس میں رول کتنا ایک ہے سو پیسٹ ہے ہماری آرمی سپسی آسی فوج ہے دونہ امیر اور اس نے دس گردگیتا کا قاتم کی ہے انشاءاللہ کر کے دمیں لیں گے جو باقی ہے رہ گئیں اس کو قاتم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسرے جوئی صاحب یہ آپ اتنی بڑی سوسیٹی چلا رہے ہیں جس میں موسکلی لوگوں کو جو شکایات ہوتی ہیں کہ ایک پلارٹ جو ہوتا ہے کہ وہ تین تین چار چار جگہوں پر بک جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ایسے نہیں ہوتا ہے ایک پلارٹ کوئی صحبت ہمارے ایک بند ہے لٹے ایک ہوتا ہے ہمارے کبھی دو بند کے اڈال نہیں ہوتا ہے یعنی کہ آپ صاحب سترا کام کر رہے ہیں بالکل صاحب آج تک کوئی پلارٹ دو چار دن ہے بند کے نام نہیں ہوتا ہے لیکن آپ نے بھی سنو گا موسلی ایسے ہو رہا ہے ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں ہمارے یہ نہیں ہوتا ہے نہ ہو گا آپ صاحب زدہ کام کرتے ہیں اور صاحب کام ہم کر دے گا پروپٹی کے حوالے سے آپ کو کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو آپ اس کے حکومت پاکستان کو پیغام دینا چاہتے ہیں یہ ٹیکس کے بارے میں ہمیں ٹیکس کے بارے میں جو ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا پروپٹی میں ہاں اس کو قتم کیا جائے جہاں کام کیا جائے لوگ اتنا ٹیکس نہیں دیتے تھے پھر لوگ چوری کرتے ہیں صحیح اس لئے ٹیکس چوری کرتے ہیں اگر تھوڑے لگائے جائے تو ہر بندہ ادا کر سکے دے اور آماد دارے سے دیتا ہے بہت شکریہ آپ کا یہ تھے چودری محمد صدیق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا ادار کر رہے تھے تہشتگردی کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہماری آرمی جو ہے وہ سو فیصد کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ دہشتگردی کا خاتمہ کر کے رہے گی دوسرا ان کو حکومت پاکستان کو پیغام ہے کہ یہ جو ٹیکسز پروپٹی پہ لگائے ہیں یا تو اسے بلکل ختم کر دیئے جائیں اگر ختم نہیں کر سکتے تو اسے کام کر دیئے جائیں تاکہ پروپٹی خریدنے میں دے لینے میں دینے میں آسانی پیدا ہو کیمرامین علی آشمی کے صاحب ڈاکٹر نوید بیروچی پنجاب سی این این ردو یو ایس